شہر قائد کے باسیوں کو ملے خوشخبری سپریم کورٹ نے کراچی سرکولر ریلوے اور ٹرام لائن کی فوری بحالی کا حکم دے دیا دیفٹی کمیشنرز کو تمام علاقوں سے ریلوے لائنز کلیر کرانے کی ہدایے کراچی بھر میں ریلوے کی زمینیں واگدار کرائی جائیں سپریم کورٹ کی ہدایت ڈی ایس ریلوے نے عدالت کو بتایا کہ بیشتر علاقوں میں مہکمے کی زمینوں پر قبضہ ہے عدالت نے ریمارکس دیئے کہ شہر میں تجاوزات نظر نہ آئیں کراچی میں دو روٹس پر 104 سرکولر ٹرینیں چلا کرتی تھی سال بھر میں 60 لاکھ لوگ سفر کیا کرتے تھے مگر پھر اس منصوبے کو نظر لگ گئی شریف پیملی کے خلاف گھیرہ تنگ شکردی لندن میں کلسون نواز کے نام فلیٹ تھا اساسوں میں ظاہر نہیں کیا گیا مریم نواز کے جہاز استعمال کرنے اور شہباز شریف کے سفری اخراجات بھی نیپ کو بیجے جائیں گے وزیراعظم کے مومن خصوصی شہزاد اکبر اور افتخار دوڑانی کی پریس کانفرنس جالی اکاؤنس کے اصلی راز اسلام آباد میں کھلیں گے ملزمان بہت باثر ہیں کھراچی میں ان کا اختیار کہا انور مجید عام جہاز پر نہیں آسکتے تو ائر ایمبولنس میں لے آئیں عبدالغنی اور حسین لوائی کو اڈیالا جیل منتقل کرنے کا حکم دے دیا سانو موڈل ٹاؤنگ کیس میں نئی جی آئی ٹی بنے گی یا نہیں سپریم سوٹ نے جی آئی ٹی بنے گی سپریم سوٹ نے جی آئی ٹی بنے گی کراچی میں امن و امان کی صورتحال کو مزید بہتر بنائیں گے ملکی سیاست میں یو چند کم لیں گے زیادہ دیر نہیں لگے گی حاجہ آسف کتنس وزیراعظم وزیراعظم کا بیان حیران پنکرار دے دیا وزیراعظم سندھ سید مراد علی شاہ بولے معاملات و 10 پر جا چکے ہیں انگریزی کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں انگریزی کا مقابلہ کرنا ہے تو سامنے آ جائیں گورنر سن عمران اسمائل کا مرتضی وحاف کو چیلنج یو ٹرنس مطالب وزیراعظم کا بیان بھی درست قرار دے دیا ملکی معیشت کو ایک اور سہارا ملنے کی امید وزیراعظم عمران خان کل ایک روزہ دورے پر متحدہ عرب امارات روانہ ہوں گے ولی اے سمیت دیگر حکام کے ساتھ بیٹھک ہوگی دورے میں اقتصادی پیکج ملنے کا امکان شاہ محمود قریشی پہلے ہی یو اے اے میں موجود اماراتی ہم منصب عبداللہ بن زید النایان سے ملاقات دو طرف تاون کے فروغ اور امور پر بات چیت مولانا سینل حق قتل کی تحقیقات میں نیا موڑ تفریشی ٹیم نے پوس مارٹم کھرانے کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا درخواست سیشن جج نوشہرہ کو ارسال نوشہرہ میں جنگل کا قانون معمولی ٹریفک حادثے پر ملزمان نے میٹرک کے طالبین کو پتھر مال کر موت کے گھاٹ اتار دیا سولہ سال کا عبدالرحمان سات بہنوں کا اکلوتا بھائی اور میٹرک کا طالبین تھا آج نیوز بنا مقتول کی آواز انتظامیہ کو ہوش آ گیا جی آئی ٹی قائم کر دی آزم سواتی کے اس میں مشترکہ تحقیقاتی کمیٹی نے ریپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرا دی جی آئی ٹی نے آزم سواتی کے مس کنڈیکٹ کا تائین کرنا تھا عدالت عظمان آزم سواتی ان کے کم مقدمات کا جائزہ لینے کی بھی ہدایت کی تھی سپریم کورٹ نے بورڈ آف کمیشن پنجاب ہیلٹ کیئر تحلیل کر دیا دو ہفتوں میں نیا بورڈ پشکیل دینے کی ہدایت آپ سے بڑی امیدیں تھیں چیفز جسٹس کا وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین سے مقالما اوچھی آواز میں بات کرنے اور جسٹس آمیر سے بکتمیزی پر عدالت برہم حسین نکی نے معافی مانگ لی جگر کے مریضوں کی مشکل آسان پاکستان میں پہلی بار جگر کی پیونکاری ہوگی روامہ آغاز ہوگا چیف جسٹس پاکستان نے خوشخبری سنا دی کہا دو ڈاکٹر آگئے ہیں کیڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ لاہور میں پیونکاری کریں گے کیپور منصوبے کی لاغت بڑھ کر پچھتر ارب روپے ہوگئی روپاک نے منصوبے کے لیے رقم کی فرہامی میں سوستی کا مظاہرہ کیا وزیر آلہ سندھ براد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو بولے سوپر ہائیوے پر قائم نئی بستی کو کیپور منصوبے سے کوئی کنیکشن نہیں دیا جائے کراچی کے مختلف لاکھوں میں بدترین ٹرافک جیم کئی گاڑیوں کا پیٹرول ختم لوگوں کو کئی کئی کلومیٹر تک پیدل چلنا پڑا جب پیغام کئی ماہ سے قید ہیں پاکستانی سفارت خانہ مدد نہیں کر رہا تفیل تیس سے چالیس ہزار ریال مانگ رہے ہیں قیدیوں کی دعائی رہائی کے لیے اقدامات کی اپیل سپیچ فلینسی ڈیس آرڈر کا شکار سی ایس ایس پاس نوجوان حتمی انٹرویو میں دو بار فیل چیف جسٹس کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے درخواست کی سامات کی پنجاب پبلک سرویس کمیشن کو نوٹس جاری ہائی کورٹ بینچ کے قیام کا مطالبہ فیصلہ بات سرگودہ اور ساہیوال سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں وقلہ کا آج بھی عدالتی کاروائیوں کا بائیکاٹ سائلین پریشان ہوتے رہے خیبر تختونخواہ حکومت میں زمین کی منتقلی کا عمل بنایا شفاف زمین منتقلی کے علاقوں کا ریکارڈ کمپیوٹ رائز نظام میں شفافیت پیدا ہو گئی انتظامیاں کا موقع پی ایش ڈی ڈاکٹرز اسوسییشن کا بنی گالا میں مظاہرہ جامعات میں آسامیاں خالی ہیں نوکریاں نہیں دی جا رہی مظاہرین کی فریاد پی ایش ڈی افراد کو مستقل بنیاد پر نوکری دینے کا مطالبہ السلام علیکم آج نو بجی کی بلیٹن کے ساتھ میں ہوں سباشی اور میں ہوں مونس رضا ہیڈلائنز آپ نے ملحظہ کی بلیٹن کا آغاز کریں گے ایک افسوس ناک خبر سے کوئٹہ کے آمن پر ایک سباشی دی جائیں گے ایش ڈی ایش کیicus میں ہوا آنٹ-سویشن کا د knees پی ایسیڈ ایش کیہ کیوں زخنی ہو گئے تھے جنہیں فوری طور پر سی ایم اچھت پتال منتقل کی ہے جہاں پر وہ زخموں کتاب لاتے ہوئے شہید ہو گئے اس وقت ان کی میت کو ضروری کاروائی کے بعد عرصہ کے حوالے کی جا رہی ہے جبکہ دوسری جانب جائے وقوع پر ڈی آئی جی ایس ایس پی نسٹیگیشن ایس ایس پی اپریشن اور دیگر جو عملہ ہے وہ موقع پر پہنچ گئے اور شوائد اکٹے کر رہے جبکہ سیرنگ کے بعد عملہور فرار ہو گئے پولیس نے پورے علاقے کو گیرے میں لے کر عملہوروں کی تلاش شروع کر دی اور اب بات کراچی کی جہاں سپریم کورٹ نے آج بڑا حکم دے دیا ہے کراچی میں سرکولر ریلوے اور ٹرام سروس فوری طور پر بحال کرنے کی ہدایت جاری کر دی ہے جبکہ شہر میں ریلوے کی زمینوں کو واگزار کرانے کا بھی حکم سنا دیا عدالت کا کہنا ہے کہ جبکہ کمیشنرز تمام علاقوں سے ریلوے لائنیں کیلئر کرائیں کراچی کے علام کے لیے خوش خبری سرکولر ریلوے ضرور بنے گا ٹرام سروس بھی چلے گی سپریم کورٹ نے حکم جاری کر دیا سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری میں جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں اہم اجلاس ریلوے کی زمینیں فوری واگزار کرانے کی ہدایت اجلاس میں ڈی ایس ریلوے نے بتایا کہ ریشتر علاقوں میں ریلوے کی زمینوں پر قبضہ ہے جس پر سپریم کورٹ نے ڈپٹی کمیشنرز کے ذریعے تمام علاقوں سے ریلوے لائن کے لیے کرانے کی ہدایت کر دی سپریم کورٹ نے کراچی میں ٹرام لائن کی بحالی کا بھی حکم دیا اور کہا کیمسی اور زل انتظامی کی مدد سے بھوگیاں تیار کرائی جائیں سپریم کورٹ نے واضح کر دیا کہ کراچی میں اب تجاوزات نظر نہیں آنی چاہیے سپریم کورٹ نے آپریشن مزید تیز کرنے کا حکم دیا عدالت نے ایف ٹی سی پلک کے نیچے موجود دکاریں مسمار کرنے کی ہدایت کی شارعہ فیصل اور آشد ناس روڈ سے ہر طرح کی تجاوزات ختم کریں توام کنٹومن بورٹس اور ڈی ایچ اے کو بھی تجاوزات ختم کرنے کا حکم دیا گیا ہے شمیل احمد آج نیوس کراچی سپریم کورٹ کے احکامات کے بعد کیا ہوگا یہ سوال عام شہریوں سے لے کر رکام بالا تک ہر شخص کی زبان پر ہے کیونکہ ریلوی کی سیکڑوں ایک اڑا رازی پر قبضہ ہے اس وقت کیا صورتحال ہے یہ جانتے ہیں دمائن اب کیا ہونے جا رہا ہے جی بالکل اس وقت میں گلانی سیشن پر موجود ہوں جیسے کہ سپریم کورٹ کی جانب سے احکامات دیے گئے تمام جو سیکڑوں ایک اڑا رازی ہے ریلوی کی جس پر قابضین قابض ہیں ان کو واگزار کرائے جائے شہر کے مختلف مقامات پر جیسے ہی خبر گردش کرنا شروع ہوئی تو اس کے بعد ہی علاقہ مکین جو کئی کئی دہائیوں سے رہائش پذیر ہیں یہاں گلانی سیشن کے اطراف بھی جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اوچھی عمارتیں جو ہیں وہ قائم کر دی گئی ہیں جس میں دس دس پندرہ پندرہ سال سے شہری جو ہیں وہ رہ رہے ہیں پلڈر مافیا ہو چاہے بیک میں ریلوی کے افسران ہو سب کی ملی بغت سے تمام مقامات پر جہاں جہاں ریلوی کی سیکڑوں اکڑ زمین موجود تھی وہ تمام جو ہے قابضین کے قبضے میں آ چکی ہے جہاں اوچھی عمارتیں تعمیر ہوئے کئی عرصہ ہو چکا ہے سفر کیا کرتے تھے جانیے اس ریپورٹ میں شہر کراچی میں ریلوی ایک مربوط سرکولر ریلوی کی صورت میں موجود تھا جس سے شہر کو صاف ستری بہترین سفری سہولیات موی اثر تھیں سرکولر ریلوی کا ملصوبہ 1969 میں پاکستان ریلوی کی جانب سے شروع کیا گیا تھا جس کے تحت 29 سٹیشن پر دو روٹس پر یہ ٹرینیں چلا کرتی تھی ایریا منگوپیر اورنگی نورت کراچی لیاکتاباد جلانی اردو سائنس کالج جہاں میں کراچی سے ڈرگ روڑ تک تھا جبکہ دوسرا روڑ کراچی سٹی سٹیشن کینٹ سٹیشن چنیسر گوپ ڈرگ کالونی ائر کورپ ملیر سے لانڈی تک تھا یہ روڑ کامیابی سے چل گئے تھے ایک اندازے کے مطابق اس سہولت سے سالانہ ساٹھ لاکھ افراد کو فائدہ پہنچتا تھا بدقسمدی سے نوے کی دہائی میں کئی ٹرینیں ریلوے نے خسارہ ہونے کی وجہ سے بند کر دی بند کر دیا گیا شہر کی بڑھتی ہوئی آبادی اور ضروریات کے باعث اس منصوبے کی بحالی کے لیے متعدد بار فیزیبلٹی ریپورٹس تیار کی گئیں جن پر کروں روپے خرچ ہوئے اور کئی فورمز پر ان کی منظوری بھی دی گئی لیکن نامعلوم وجہات پر اسے عملی جامع نہ پہنایا جا سکا کراچی سرکولر ریلوے کی بحالی کے لیے کراچی اربن ٹرانسپورٹ اسے بیس فیصد ایریا جو ہے وہ انکروشد ہے یا غیر قانونی طور پر لوگ اس میں بسے ہوئے ہیں ہمیں نظر تو آتا ہے کہ کیوں نہیں ہٹتا ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ کوئی انکروشد ایریا تو ہٹانا بھی آسان کام نہیں ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا عدالت کے حکم کے بعد کراچی سرکولر ریلوے ٹریک پر آئے گی یا اس ٹریک پر تجاویزات اور قبضیں برقرار رہیں گے تحریک انصاف کے رہنما اور رکن قومی اسمبلی نجیب ہم ہو تو کراچی کو اس کی اصلی حالت میں بحال کیا جا سکتا ہے کراچی کے لیے بہت بڑی نعمت ہوگی بہت دیدی کے ساتھ عمل ہو کہ یہ پروجیکٹ کم عرصے کے اندر مکمل بھی ہو سکتا ہے ماس ٹرانزٹ کا لوگوں کا جو مومنٹ ہے کہ صبح اپنے جگہ روزگار پہ جانا اور شام کو اپنے گھر آنا بڑی حد تک اس سے حل ہو جائے گا اس کے ساتھ ساتھ جو یہ گرین لائن اور کل کو ریڈ لائن جو بھی چیدے ہیں کیونکہ یہ سارے پروجیکٹ اور اب بات ہوگی شریف فیملی کی جن کی لندن میں ایک اور جائدات نکل آئی ہے وزیراعظم کے مشیر برائے احتساب شہزاد اکبر کہتے ہیں کہ سینٹرل لندن میں موجود شریف خاندان کی جائدات مرہومہ کلسن نواز کے نام پر تھی جسے چھپایا گیا یہ نواز شریف کی ذمہ داری تھی کہ وہ ان اساسوں کو ظاہر کرتے برطانیہ میں ایک نئی پروپٹی شریف فیملی سے لکتا ہے جو پہلے جس کی معلومات نہیں تھی کہ ہم نے خوئی تو اب جب چھانبین کی تو سارا معاملہ کھل کے سامنے آگی یہ سینٹرل لندن کی ایک پروپٹی ہے 2.2 یا 2.3 ملین پاؤنڈ اس کی قیمت ہے یہ جو فلیٹ تھا یہ مرہومہ کلسن نواز صاحبہ کے نام پر تھا اور انڈیکلیٹ نواز شریف صاحب کی بطور ہم ایسٹ ریکاوری یونٹ کی طرف سے یہ مقدمہ جو ہے نیشنل اکاونٹی بیرو کو ریفر کر رہے ہیں جائدات کے ذرائع تو بتانا ہی ہوں گے لیکن اقتدار میں رہ کر جو خرچ کیا اس کا حساب بھی دینا ہوگا اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شہزاد اکبر کا کہنا تھا کہ شریف فیملی بہت بے دردی کے ساتھ سرکاری پیسہ استعمال کرتی رہی اور اختیارات کا ناجائز استعمال کیا تمام ثبوت جلت نیپ کو فرہم کیے جائیں گے جس پر قومی احتساب بیورو ریفرنس دائر کرے گا وزیراعظم کے جہاز کا جو استعمال ہے وزیراعلا پنجاب کی طرف سے وہ 40 ملین کی ہے مگل موسیقی